ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کمالات کا ذکر کیا ہے کہ دیگر انبیاؤں سے بہت سارے ایسے کمالات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے کمالات ہمارے نبی کو کیوں نہیں ملے اصل میں یہ سوال نہیں ایک قسم کا وسوسہ ہے کافی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ حضور پاک کو سب نبیوں سے افضل تو مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دوسرے نبیوں کو تو بہت سارے کمالات ملے ہیں وہ آپ کے نبی کو تو نہیں ملے تو یہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر کچھ دوسرے لوگ اپنے نبیوں کی فضیلت بتانے کے لیے کہ قرآن کے اندر ہمارے نبی کی یہ فضیلت ہے یا اس طریقے سے معاملہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایکزمپل کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام دنیا پر ان کو اختیار دیا جنات وغیرہ پر جانوروں کی تمام بولیوں پر تو دیکھنے سے اور حالات زندگی سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سارے کمالات حضور پاک کو نہیں ہیں تو اس کے جواب مختصرا تو یہ ہے کہ اول تو کسی بھی شخص کے کمالات کا حاضر نہ ہونا یا اس کے کمالات کے اظہار نہ ہونا اور اس میں کمالات نہیں ہونا یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ باتیں ہیں اگر کسی سے کسی کمال کا ظاہر ہونا ثابت نہیں ہو پایا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں بن سکتا کہ اس کے اندر وہ کمالات حاضر ہی نہیں ہیں موجود ہی نہیں ہیں یہ بات اس وقت کہی جا سکتی ہے یعنی شریعت کے دائرے میں اس وقت اس کی گنجائش ہوگی کہ جب کسی کے پاس شرعی ثبوت ہو کسی کے بارے میں کہ میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں فلان شخص کے اندر یہ کوالیٹی یا یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے اگر وہ اس چیز کو شرعی ثبوت سے ثابت کرے اگر کوئی شخص کہ ہاں یہ کمالات نبی کے پاس نہیں ہیں اس بات کی خبر اب اس زمانے میں کس طریقے سو سکتی ہے کسی شخص کو کہ وہ کمالات حضور کو حاصل نہیں ہیں یا تو خود حضور نے اس کو بتایا ہو کہ میرے کوئی کمالات حاصل نہیں ہے جو دوسرے نبیوں کو حاصل ہوئے ہیں دوسری بات یہ خود وہ شخص اس وقت میں ہو اور اس نے کوئی کمالات کا ذکر کیا اور وہ شخص حضور پاک نے منع کر دیا ہو کہ یہ کمالات مجھ میں نہیں ہیں تو آج کے ٹائم میں ایسا کوئی شرعی ثبوت کوئی شخص لانے سکتا تو کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر اس سے اس موجزے کا اظہار نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ موجزہ نہیں ہے یہ اس کمال کی کمی ہے اب مثال کے طور پر حضور نے شاعری کے اندر ہی بہت سارے کمالات حضور پاک کے بیان کیے جس کے دوسرے نبیوں کے کمالات کے جو ہے وہ کمپیریزن جیسے ایک شیر کے اندر آساء کلیم ازدہائ غزب تھا گروہ کا سہارہ آساء محمد کچھ اس طرح سے ایک شیر کہ آپ نے وہ قحافت قصہ سنا ہوگا قرآن پاک کے اندر کلیم اللہ کا کہ پتھر پہ ڈنڈا مارنے کے بعد اس کا ساب بن جانا اور ازدہا بن جانا اسی طرح حضور پاک کا لکڑی کو روشن کر دینا تاکہ اس سے جانے والوں کے لیے سفر میں آسانی ہو تو اس طریقے کے بہت سارے کمالات اور واقعات جو ہے نا وہ حاضر کتابوں کے اندر حدیثوں کے اندر موجود ہیں اور جانوروں کی بولی پر دسترس ہونا یا جانوروں کی زبان کو سمجھنا یہ بھی حضور پاک سے ثابت ہے کہ چرند پرند جو ہیں ان سے گفتگو کرتے تھے بات کرتے تھے اور ان کو اپنے بارے میں بھی خبر دیتے تھے حضور پاک کی اوٹنی کے بارے میں بھی مشہور ہے اور وہ شکایت کرنے والے اوٹ کے بارے میں بھی مشہور ہے تو اگر کسی موجزے کا اظہار نہیں ہو پایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ موجزہ نہیں ہے حضور پاک کو سب سے افضل یا افضل الانبیاء اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان سارے کمالات جو دوسرے نبیوں کو ملے ہیں وہ حضور پاک کے صدقے ہی میں ملے ہیں اگرچہ ظاہر نہ ہو پائیں اس کی مثال کے طور پر بس ایک سمجھانا آپ کو چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ کسی کے پاس کسی چیز کا نہ ہونا اس پہ قادر نہ ہونے کی بھی دلالت نہیں کرتا کہ وہ شخص اس پہ قادر نہیں دے اس کی مثال ایسا سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کے سیرمینی یا کسی بھی بردہ ہے فنکشن پر ایک بہت بڑی پارٹی کا جو ہے نا اورگنائزڈ کی بہت بڑی پارٹی اور اس کے اندر ترہ ترہ کے کھانے جو ہے وہ مانگوائے لوگوں کو اس کے اندر بلائیا اب اس کھانے کے دعوت کے اندر ہر قسم کا کھانا موجود ہے کسی کو رزگلہ ملا کسی کو برفی ملی کسی کو گاجر کا حلو ان سب نے وہ تمام کھانے کھائے لیکن جس نے ہی پارٹی اورگنائزڈ کرائی تھی اس کے اس کے بیٹے کے پاس بظاہر وہ سب کھانے نہیں تھے موجود اب اس کے اندر کوئی بے اکل شخص آکے ہاتھوں میں رزگلہ کی پلیٹ لاکے بولے کہ یہ آخری رزگلہ تھے جو مجھے ملے اور باقی ان دونوں کے پاس یہ رزگلہ نہیں ہے لہٰذا یہ یعنی میں ان سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میرے پاس یہ رزگلہ ہے تو اب کیونکہ اس کے بیٹے کے پاس ہاتھ میں بظاہر رزگلہ نہیں ہے یا کوئی اور مٹھائی کے جو ختم ہو گئی وہ نہیں ہے یا دوسرے لوگوں کو کھلا دی گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس مٹھائے پہ قادر نہیں کیونکہ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا انتظام ہی اس شخص نے کروایا ہے اپنے شخص کے بیٹے یعنی اپنے بیٹے کے صدقے میں وہ سب کچھ کرایا ہے وہ چاہے تو اس میں سے کیا چیز نہیں کھا سکتا تھا یا کیا چیز خود حاصل نہیں کر سکتا تھا مگر یہ کہ دوسروں کو اگر مل گئی اور ان کو بظاہر نہیں ملی تو وہ اس پر قادر بھی نہیں ہے آپ اس مثال سے جو نہیں سمجھ سکتے ہیں جس ایک مثال ہے آپ کو ایکزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ کسی کے پاس کوئی چیز کا ظاہر نہ ہونا قادر نہ ہونا موجود نہ ہونا یا اس وقت پیش نہ آنا اس پر اس چیز کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں تھی اس طرح سے حضور پاک سے بہت سارے موجود ہیں جیسے جیسے وقت کے ساتھ پیش آتے گئے وہ ظاہر ہوئے اور جو جو پیش نہیں آئے دوسری امتوں میں یا دوسرے نبیوں کے ساتھ پیش آئے وہ واقعی نہیں پیش آئے تو اس کی پھر ظاہر ہونے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی ورنہ حضور پاک اب جیسے قرآن پاک کے اندر اندھوں کو شفا دینے کا تعلق ہے اب کوئی اس پر آکے کہے کہ ہمارے نبی تو اندھوں کو شفا دیتے تھے یا کوڑی برس والے کو ٹھیک کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے اس کے معاملے کے آئے تو اسی طرح حضور پاک کا بھی بہت سارے اس طریقے کہ موجزات جو ہیں وہ موجود ہیں اب ایک موجزہ جو حبشی اور کالے غلام کو گورا کر دینے والا تھا یہ بھی ایک ایسا موجزہ ہے کہ جو آسانی سے لوگوں کی عقل میں نہیں آتا کیونکہ جس نے عدرت یعنی جس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ کیا ہو کالہ کیا ہو وہ غلام کا واقعہ ہے کہ جو پانی لے کر جا رہا تھا حضور پاک نے جب اس سے پانی کی ڈیمانڈ کی تو کیونکہ وہ ایمان اس وقت نہیں لائے تھا تو اس نے کہا ہے یہ میں اپنے مالک کے لئے لے کے جا رہا ہوں اور اگر میں دیکھوں گا تو پھر اس سے سوال جواب یعنی اس کی آزمائش مجھ پہ آئے گی تو حضور نے پھر اپنے بارے میں بتایا لیکن اس نے پھر یہی کہ میں اپنے مالک کو کہوں گا تو وہ یقین کیسے کرے گا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی سے مل کر آیا ہوں یا میں ایمان لے آیا ہوں تو اس کے بدلے میں پھر حضور پاک نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا جس سے وہ گروہ ہو گیا تو یہ اس کے لئے ایک دلیل تیوری ایک موجزہ تھا کہ اب تو اپنے بادشاہ کو بتا سکتا ہے کہ جس نے میرا قدرتی رنگ بدل دیا کہ وہ نبی کی عظمت کیا ہے اور وہ واقعی سچا نبی ہے تو اس لئے پھر اس کا شخص کا جو ہے وہ کلر بلکل تبدیل کر دیا تو موجزہ اس طرح سے بہت سارے ہیں ان ساری باتوں کا جو عالی حضرت امام علیہ السنت نے کچھ لائنوں کے اندر مجموع بیان کیا اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ کہ سنی مسلمانوں کی دل میں اعتماد ہو جائے ویسے تو ہوتا ہی ہے اس چیز کو لے کر پھر بھی لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں وسوسے خیالات آتے ہیں عالی حضرت امام علیہ السنت فتاوہ رضوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جتنے کمالات جتنی عزت یعنی جو بھی عزت جو بھی دولت جو بھی کمال اور جو بھی منصب یعنی یہ الفاظوں کے ان کے خلاص آئے کہ جس کو بھی ملا یا جس کو ملے گا توفیل میں انہی کے ذریعے انہی کے واسطے اور انہی کے ہاتھ سے ہے یعنی جس کو بھی جو عزت جو دولت جو مرتبہ اور جیسا بھی مقام جس کو بھی ملا ہے ملا تھا یا ملے گا وہ سب حضور پاک کے صدقے ہی اور ان کے توفیل سے اور ان کے ہاتھ سے اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہے یعنی آخرت میں بھی جس کو جو ملے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاءوں کو جتنے کمالات ملے یا جتنے ان سے محجزے ظاہر ہوں وہ سب حضور پاک کے صدقے میں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا حضور پاک کی عظمت اور ان کے توفیل ہی سے دنیا بنی ہے اور دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب حضور پاک کے صدقے میں ہیں جس کو جو کچھ ملا وہ اسی در سے ملا اسی ذات کے صدقے میں ملا اور قیامت میں بھی جس کو جو ملے گا وہ حضور پاک کے صدقے بعض انبیاءوں کے اب جو اگر موجزے کی بات کریں تو قرآن دیکھیں کہ ایسا موجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور کسی نبی کے ایسے موجزے ان کی ایسی شریعت ان کے ایسے حکام تو اب نہیں ہے وہ تو ان کے وقت کے ساتھ ختم ہوئے کچھ آئے تو وہ ہماری شریعت میں ڈھل کر تبدیل ہوئے یا پھر ہماری شریعت کے ساتھ رچے بسے تو اس کو اب جو ہے وہ دین محمدی یا شریعت محمدی ہی کے نام سے جانا جائے گا اگرچہ ان کے بیسک احکام دوسرے پچھلی امت سے آئے ہوں تو اس کے باوجود بھی جو ہے حضور پاک کے یہ موجزہ یعنی آخری دین بچا رہنے والا یہ آخری قرآن جس کی حفاظت کی باقی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام تھے ان سب کے اندر تحریف لوگوں نے کر دی اس میں سے گھٹایا بڑھایا سب کچھ کرا تو وہ موجزے اپنے نبیوں کی ٹائم میں تھے لیکن آج جو ایسا قرآن موجزہ ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی آیت کو گھٹایا بڑھا جا سکتا نہ کسی صورت کو آگے پیچھے کیا جا سکتا تو اس طریقے سے بھی یہ ایسا موجزہ ہے جو باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ آخری شریعت آخری قرآن آخری کتاب یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا موجزہ ہے اور یہ تمام موجزوں سے افضل ہے اور پھر یہ امت خود حضور پاک کے لیے یعنی ہمہ حضور پاک کی یہ امت خود موجزہ ہے یعنی تمام امتوں کے لیے کہ اس کے اوپر جو احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دوسری امتوں پر نہیں جیسے گناہوں پر ہاتھ و ہاتھ عذاب کانا اور گناہوں کا سزا ہاتھ و ہاتھ دنیا کے اندر مل جانا یہ ساری بات ہے اور پھر حضور پاک نے خود امت کی فضیلت امت کا علماؤں کی فضیلت اور اس کے ثواب کی فضیلت اس کے اندر بیان فرمائی کہ کس طریقے سے یہ ثواب کے اندر ان سے آگے ہیں اور کس طریقے سے دوسرے امتوں پر افضلے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک یعنی نصیحت ہو سکتی ہے کہ حضور پاک کی یہ امت بھی جس طرح یہ کتاب اور شریعت دوسروں سے افضل ہے اسی طرح یہ امت بھی افضل ہے اور اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے تو یہ بھی آخری شریعت یا باقی رہنے والی کتاب بھی حضور پاک کا ایک قسم سے موجزہ ہے رہنے والی کتاب